موسیقی السلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو میچ چینل کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں سلامت رکھیں آمین اور ہم بھی ٹھیک ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور یہاں پر میں بنانے لگی ہوں ناشتہ اپنے اور ہزبن کے لئے تو اس کے لئے میں نے دو لیے ہیں ٹوماٹر میڈیم سائز کے اور ٹوماٹر کو میں نے کاٹ لیا ہے بہت زیادہ بریق نہیں میں نے کاٹے ان کو میں نے تھوڑا ٹھیک ہی رکھا ہے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہ اور ساتھ میں میں نے لیا ہے گرین اونین اور گرین اونین کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور میں نے تین انڈے لیا ہے اور گرین اونین کو کٹ کے میں نے ایک باول میں ڈال لیا اور پھر اس میں شامل کیے میں نے تری ایکس اور اس میں ہاف ٹیبل سپون میں نے سالٹ ایڈ کیا اور ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے بلیک پیپر ایڈ کیا بس یہی کچھ اس کے علاوہ میں نے اور کوئی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا موسیقی اور پھر میں نے ان سب کو اچھی طرح سے مکس کیا اور میں نے پھر فلیم کو کیا ہے آن اور ایک لیا ہے پین اور اس میں میں نے تھوڑا سا بٹر ایڈ کیا ہے یعنی کہ بٹر تو جرمن میں اسو بٹر کہتے ہیں بس تھوڑی سی ایسے لفظوں کی چینجنگ ہے تو اس کو پین میں ایڈ کیا ہے بٹر کو تو جب وہ میلٹ ہو گیا تو جو میں نے تماماٹر کاٹھ کے رکھے تو وہ اس میں ایڈ کر دیئیں اور تماماٹر کو تقریباً میں نے ایک منٹ کے لیے کھ کئی ہے تو پھر ان کی سائیڈ چینج کر دی اور پھر فلیم آپ نے لوہی رکھنی ہے پھر میں نے اس میں میکسر ایڈ کر دیا اور میکسر ایڈ کرنے کے بعد میں نے ساتھ ہی اس کے اوپر موسیریلا چیز ایڈ کر دی اور پھر میں نے اس کو کور کر کر دیا ہے تقریباً 3-4 منٹس کے لیے اور فلیم آپ نے لو ہی رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ فلیم کو زیادہ کر دیں گے ہائی پہ لے جائیں گے تو پھر نیچے سے ٹماٹر جل جائیں گے اور یہ ناشتے کے لیے بہت اچھا آپشن ہے اور بنانے میں بھی بہت ایزی ہے اور اس میں کچھ اتنے زیادہ انگلیڈینز بھی نہیں جا رہے ہیں بس سمپل ہی بن رہا ہے اور جب میں نے 4 منٹس کے بعد دیکھا تو ماشاءاللہ اتنا ڈیلیشیس اور یمی تھا نا کہ ماشاءاللہ اور پھر میں نے لی ہے ایک پلیٹ اور پلیٹ میں میں نے اس کو نکالی اور ساتھ ہی میں نے اس کو کٹ کر لیا تو بچے ماشاءاللہ بھی سو رہے تھے وہ ابھی اٹھ کے آئی نہیں تھے ہزبن میرے آگے تھے تو وہ اپنے لیے ساتھ میں بنا رہے ہیں کافی کیونکہ وہ صبح صبح کافی ہی پیتے ہیں اور ایسے تھوڑا سا گھوم پھر کے باہر سے آپ آج ہونا تو میرے خیال میں گھر میں اتنا بندہ کام کرنے سے نہیں تھکتا اسے اتنی تکاوٹ نہیں ہوتی جتنا کے باہر جا کے تھوڑا سا گھوم لینا تو اسے تکاوٹ ہو جاتی ہے بچوں بچے تو ابھی تک کٹی نہیں ہیں اور یہ ہے ہمارا بہت ہی سمپل ناشتہ لیکن بہت ہی مزیدار اور آسانی سے بننے والا تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ہے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ